اسلام علیکم دوستوں ہم ایسے بہت سے لوگ اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ کاروبار شروع بھی کر دیتے ہیں لیکن وہ اپنے کاروبار کو اچھی طرح جاری نہیں رکھ پاتے بہت جلد لوس میں آ جاتے ہیں یا کاروبار بند کرنا پڑتا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا وہ ٹپس جس سے آپ اپنا کاروبار کامیابی سے جاری رکھ سکتے ہیں تو آج آئیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ سے ٹپ شیئر کرتے ہیں نمبر ایک انوینٹری یا سٹاک کہاں سے لے ہیں آپ کو اپنے بزنس کی شروعات اچھی طرح سے کرنی چاہیے سب پلیننگ کر کے چلنا چاہیے تاکہ ہم کو مستقبل میں اگر بڑے آرڈر آئیں تو ہم جن سے انوینٹری لے رہے ہیں یا سٹاک لے رہے ہیں ان کے پاس سے ہم کو مزید ملے گا یا نہیں ملے گا کیونکہ بہت سے بزنسز شروع تو کر دیتے ہیں اچھی طرح لیکن جب بڑے آرڈرز ملنا شروع ہوتے ہیں تو اس حساب سے ہمیں مال نہیں ملتا مارکٹ سے تو یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ ہمیں مال کہاں سے لینا چاہیے جہاں سے ہم کو مستقبل میں مال ملتا بھی رہے نمبر دو مارکٹ ریسرچ اور ٹارگٹ آرڈینس آپ کو اپنے مقصد کے مطابق مارکٹ ریسرچ کرنی چاہیے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ آپ کے پروڈک یا سروس کی ڈیمانڈ کس طرح سے ہے ٹارگٹ آرڈینس کو پہچانیے اور اپنی مارکٹ سٹیجٹی اسی حساب سے بنائیے نمبر تین فائنیلشل پلاننگ اور اکاؤنٹیبیلیٹی آپ کو پیسے کے حوالے سے بہترین طور پر پلاننگ کرنی چاہیے اور اپنے بزنس میں کہاں سے پیسہ آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے اس کی اچھی طرح اکاؤنٹیبیلیٹی کرنی چاہیے اور اپنے پروفٹ کو بھی مانیٹر کرنے کا اچھا طریقہ دوننا چاہیے نمبر چار پروڈکس کی کولیٹی آپ کے پروڈکس کی کولیٹی ہمیشہ مینٹین رہنی چاہیے اگر آپ کے پروڈکس کی کولیٹی مینٹین ہوگی تب بھی آپ کا کسٹمر ریٹن آئے گا اور آپ سے وہ کنٹینیو بائنگ رکھے گا نمبر پانچ کسٹمر سرویسس آپ کا کسٹمر آپ کے کاروبار کی جان ہے ان کے ساتھ بہت اچھے سے برطاؤ کریں ان کے سوالوں کا اور شکایتوں کا بہت جل جواب دیں تاکہ وہ آپ کے پاس کنٹینیو بائنگ کرتے رہے نمبر چھے مارکٹنگ اور پروڈکس آپ کے بزنس کو پروڈکس کرنے کے لیے آن لائن اور آف لائن چینلز کا صحیح طرح سے استعمال کریں سوشل میڈیا ویب سائٹس اور ٹریڈیشنل ایڈٹوائر ایڈوٹائزمنٹ کا فائدہ اٹھائیے نمبر ساتھ اپنے کامپیٹٹر سے بہتر ہونے کی کوشش کریں آپ کے پروڈکس یا سرویسس میں کچھ ایسا خاص ہونا چاہیے جس سے لوگ آپ کو پسند کریں نمبر آٹھ اپنی ٹیم کا خیال رکھیں اگر آپ ایک ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو ان کا خیال رکھیں انہیں آپ موٹیویٹ کرتے رہیں اور ان کے ساتھ اچھی طرح کمیونیکیٹ کریں کیونکہ اگر آپ کی ٹیم کے ساتھ اچھا بی ایف آپ نہیں رکھیں گے تو آپ کے پاس سے ایکسپیرینس آہستے سے جاتا رہے گا اور نئے لوگ آتے رہیں گے جس کی وجہ سے آپ کو کافی ہیڈلز آئیں گی نمبر نو رسک مینجمنٹ ہر بزنس میں رسک ہوتا ہے اس لیے رسک مینجمنٹ اسٹیجٹیز بنائیں اور ان کا صحیح طریقے سے استعمال کریں نمبر دس کسٹمر فیڈبیک اپنے کسٹمر سے ریگولر فیڈبیک حاصل کرتے رہیں اور ان کے مشوارے کو سنیں اور اس سے اپنے پروڈکس کو دن بر دن بہتر سے بہتر بناتے جائیں ایک سکسیسفل بزنس چلانے کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں کبھی بھی حمد نہ ہاریں امید ہے آپ کو یہ ساری ٹپس پسند آئی ہوں گی اور اس سے آپ کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا سکیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں